چین کے صوبہ شنکیانگ میں مسلمانوں کی اکثریت آبادی پر مشتمل ہے لیکن ان لوگوں پر اپنے مذہب کی پیروی کرنے کی پابندی ہے یہاں کے مسلمان جو اوگر مسلمان کہلائے جاتے ہیں انہیں رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے یا داڑے بڑھانے کی اجازت نہیں ہے خواتین کو برکہ پہننے کی اجازت نہیں ہے اور وہ اپنے مذہبی تہوار بھی نہیں منا سکتے ہیں چین نے نہ صرف شنکیانگ میں اوگر مسلمانوں کو نشانہ بنایا ہے بلکہ اس نے کازک، کرگیز اور ترک نسل کے تیس لاکھ مسلمانوں کو بھی مختلف حراستی کیمپوں میں رکھا ہوا ہے چین میں ہونے والے اس مظالم کے خلاف پوری دنیا کی اسلامی برادری نے اپنا مون نہیں کھولا ہے اوگر ہیومن رائٹس پروجیکٹ کی ریپورٹ کے مطابق گوشتہ تین سالوں میں شنجیانگ صوبے میں دست سے پندرہ ہزار مساجد کو مسمار کیا گیا ہے لیکن ہندوستان سمیت دنیا بھر کے مسلمان چین کی اوگر مسلمانوں پر مظالم کے خلاف آواز اٹھانے میں ناکام رہے ہیں ترکی جو اسلامی دنیا میں سعودی عرب کی جگہ لینا چاہتا ہے نے اوگر مسلمانوں کو چین بھیج دیا ہے اگر وہ اس کی سرزمی پر آ جائیں پاکستان اوگر مسلمانوں کے معاملے سے بھی گریز کرتا ہے اور خاموشی اختیار کرتا ہے ملیشیا جو عالمی فورموں پر پاکستان کے ساتھ ساتھ مسائل کشمیر کو بھی زور سے اٹھاتا ہے نے کبھی بھی چین کا خیانت نہیں کیا ہے اور کہا ہے کہ چین کبھی بھی تنقید کا جواب نہیں دیتا ہے دوسری طرف ایران نے کہا ہے کہ چین ان مسلمانوں کی آواز دبانے کے وجہے اسلام کی خدمت کر رہا ہے عیسائیت کے بعد اسلام دوسرا سب سے بڑا مذہب ہے لیکن 180 کروڑ مسلمان کبھی بھی چین کے خلاف بات نہیں کرتے ہیں موسیقی موسیقی